السلام علیکم دیاریسٹورنس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا سبجک ٹیچر محمد عظیم آپ کی نومی کلاس کی فورڈو لازمی یہ آپ کو بک نظر آ رہی ہے سن ٹیکس بک بورڈ کی ہے جو آپ کے سلویس میں کورس ور کورس میں شامل ہے یہ آپ اپنے کورس کے ساتھ بہ آسانی لے سکتے ہیں ہم جو کتاب اللہ کے نام لے کر دونم کتاب شروع کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے فیرس دیکھ لیں اس میں مزامین ہیں افسانوی عدب ہے ڈراماز ہیں کھاکے ہیں آپ بیٹی ہے تنز و مزہ ہے سفر نامہ ہے مکاتیب ہے سائنظم ہے غزلیات ہے برحال اس کے مختلف پورشن بنے ہوئے ہیں تو ہم سب سے پہلے جو شروع کریں گے وہ مزامین سے شروع کریں گے تو چلیے بسم اللہ کر کے جو انہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علیہ رسول کریم یہ جو سبق ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ان کے مصنف ہیں مولانا شبلی نومانی رحمہ اللہ چلیے تھو دوست ان کے بارے میں جانتے ہیں مولانا شبلی نومانی رحمہ اللہ ان کی ولادت ہوئی ہے اٹھارہ سو ستاون میں ان کی وفاعت ہوئی ہے انیس سو چودہ میں مومن شبلی نام اور شمس العلماء ان کا خطاب تھا یعنی شمس بولتے ہیں سورج کو علماء عالم کی جمع ہے یعنی علماء کا سورج نومانی یہ ان کا لقب تھا امام آزم ابو عنیف رحمہ اللہ نومان بن سابس سے عقیدت کی وجہ سے خود اضافہ کیا اب امام آزم ابو عنیف رحمہ اللہ کون تھے یہ حرفی بس لک کے امام تھے حنفیہ ہمارا مسلک ہے پھر شافیہ مسلک ہے مالکیہ مسلک ہے تو جو حنفی مسلک تھا ان کے جو سب سے بڑے امام ہیں جن کے نام سے جو انہ مسلک کی پیچان ہوتی ہے وہ امام آزم ابو عنیفہ جن کا نام تھا نومان بن سابس تو انہوں نے نومانی جو انہوں سے محبت اور عقیدت کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے ان کے والد کا نام تھا شیخ حبیب اللہ آزم گڑھ ہندوستان میں بیدا ہوئے ابتدائی تعالیم آزم گڑھ کے مدد سے سے حاصل کیا آپ کی لیاقتین قابلیت کی وجہ سے سر سید علی نے سر سید نے علی گڑھ کالیج میں عربی کا استاد مقرر کیا یہیں آپ کی تصنیفی زندگی کا آغاز اور تصنیفی مذہب رائٹنگ وغیرہ بکس وغیرہ لکھا کرتے دے آپ نے مسل ترکی روم اور شام کے سفر کیے اور وہاں کے کتاب خانوں یعنی لائبریریز سے مواد حاصل کیا ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہ تمجیدی عطا کیا تمجید تمغہ بولتا ہے کوئی سند یا کوئی سیٹیفیکٹ اگر دینا آپ کی قابلیت کے اوپر مجیدی بولتا ہے مجید ہے بزرگ کو بولتا ہے یعنی کہ آپ کو نیک اور جو ہے نا اس کا بزرگ ہونے کا یہ آپ کو آپ کو سند دی گئے نولانا شبلی شبلی شاعر عدیب عدب کے لکھنے والے پلسفی کانوندان ماہر تعلیم عالم دین موارک یعنی اسٹریز وغیرہ لکھنے والے آپ کی تصانیف میں المامون سیرت نومان الفاروق الغزالی سوانح تصانیف مطلب آپ نے جو بکس لکھی دی مولانا روم مقال عدی شبلی اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بولند پایا کتابیں ہیں یہ ان کا مختصر سا تعریف ہے جو آپ نے سنا اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اس سبق میں جو انہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کیسے تھے آپ نیاد نرم خو تھے خندہ جبین تھے مہربان تھے مطلب آپ کا معاملات کیسے تھے گھر والوں کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے سے باہر والوں کے ساتھ کیسے معاملات تھے غریبوں کے ساتھ کیسے تھے صحیح مسکینوں کے ساتھ آپ کا کرویاں کیا تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے گزری تو ان کے بارے میں انہوں نے جو ہے نا اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق مبارکہ کو یہاں ذکر کیا ہے تو چلیے ہم سبق کی ریڈنگ کر لیتے ہیں حضرت خدیجہ کون تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی تھی زمانہ آغاز وحی یعنی وحی کے شروع کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھی یعنی شروع شروع میں جب وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہوئی تو یہ آپ کو علم میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامتے ہوئے گھر میں آئے تھے صحیح پھر جو اپنوں کی جو اپنے مخالفت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن الفاظ میں خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح رحمی کرتے ہیں یعنی اپنوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا صلوح کرتے ہیں مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں جو قزدار ہیں جو ان کی مدد کرتے ہیں غریبوں کی عیانت عیانت بھی مدد کو کہتے ہیں مہمانوں کی زیافت کرتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں حق کی حمایت کرتے ہیں یعنی کہ آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں امہات المومنین امہات یہ ماں کی جمع ہے ام کی جمع ہے عربی کا لفظ ام اور اس کی جمع ہے امہات امہات المومنین یعنی مومنین کی ماں ہیں ان میں سے حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصاف یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبیوں کے بارے میں تفصیل سے نہیں بیان کی ہے یعنی حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ نے علیہ السلام کے عصاف جو ہیں بڑھ اچھے انداز سے بیان کیے فرماتے ہیں کہ علیہ السلام کی عادت کسی کو برا بلا کہنے کی نتیز برائی کے بدلے ہیں برائی نہیں کہتے تھے بلکہ درگزر فرماتے اور موقع فرما دیتے تھے علیہ السلام نے کبھی کسی سے اپنی ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا علیہ السلام نے کبھی کسی غلام لونڈی عورت جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا علیہ السلام نے کسی کی درخواس رد نہیں فرمی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت کھندہ آیا نہیں ہستے مسکراتے اور مسکراتے ہوئے دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے باتیں ٹھے 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 کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لیں حضرت علیہ رضی اللہ علیہ وسلم کے طریب تیافتہ تھے اور آغاز نبو سے آخر تک کم از کم تیس برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادت کی نصبت سوال کیا گیا تو فرمایا آپ خندہ جبی یعنی حسمک تھے نرمخو کے نرمخو یعنی نرم نزار نرم طبیعت کے تھے مہربان طبعہ کے تھے یعنی کہ دوسروں کے ساتھ حمدردی اور مہربانی کرنے کی والی طبیعت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت مزاج اور تنگدل نہ تھے کوئی برا کلمہ موں سے کبھی نہیں نکالتے تھے ایب جو یعنی کسی کے ایب نہیں نکالتے تھے تنگیر نہ تھے یعنی زیادہ تیس زیادہ سختی کرنے والے نہ تھے کوئی برا کلمہ موں سے کبھی نہیں نکالتے تھے ایب جو اور تنگیر نہ تھے اپنے نفس سے تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھی بے سو مباحثہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے سو مباحثہ نہیں کرتے تھے ضرور سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ اس میں پڑھنا دوسروں کے مطالق بھی باتوں سے پریس کرتے تھے یعنی بے سو مباحثہ اس کو کہتے ہیں کہ زیادہ بات کرنا جس جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں جو نہ پڑھنا دوسروں کے مطالق جو نہ باتیں کرتے رہنا کسی کو برا نہیں کہتے تھے کسی کی عیب گیری نہیں کہتے تھے یعنی کہ ان کے عیب نہیں نکال دے تھے ان کے عیب بیان نہیں کرتے تھے کسی کے اندروں کی حالات کی تو یعنی خوج میں نہیں رہتے تھے تلاش کرتے رہے کہ جو نہ فلان کیا کرتا ہے فلان کے جو نہ کیا کیا معمولات ہیں وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چھپ سنا کرتے یہ عدب ہے کہ جو انہیں جب اگلا بندہ بات کر رہا ہو تو دنویان میں ٹوکنا نہیں شاہی ہے حول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ جب تک دوسرا بات کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاموشی کے ساتھ اس کی بات سن لیا کرتے تھے دوسروں کے موں سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے آج کل تو ہمیں جو انہیں اپنی تعریف سنتے ہوئے مزہ آتا ہے مگر حول صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے اپنی تعریف نہیں سنتے تھے یہ اس کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے نہایت نہایت پیاز یعنی کہ سخی تھے نہایت راست گو یعنی سیدھی اور حق بات کہنے والے تھے نہایت نرم طبعہ نرم طبیعت کے اور نہایت خوش صحبت خوش صحبت کا معنی ہے وہ شخص جس کی باتوں میں جی لگے یعنی وہ شخص جس کی باتوں میں جی لگے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں سننے سے جو ہے نا انسان کا دی اور دل لگا رہتا تھا اگر کوئی دفعہ تن یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا یعنی اچانک آپ کو دیکھتا تو مروب ہو جاتا یعنی اس کے اندر روب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی حیبت اور جو ہے نا روب اس کے اندر جو داخل ہو جاتا مروب یعنی روب کیا ہوا یعنی روب دار لیکن جیسے جیسے عاشنا ہوتا جیسے 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 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ان کے قریب ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگا تو آج ہم نے جتنا پڑھا ہے اس میں آپ کا عمر ایک تو ہے صفحہ نمبر نو پہ یہ آپ کا عمر ہے کہ آپ حالت مصنف جنہیں یہ یاد کریں گے ٹھیک ہے اور دوسرا جو آپ کا عمر رکے وہ ہے صفحہ نمبر پندرہ پہ سوال نمبر یہ علیف اور با یہ دو سوال جو ہے نا آپ حل کریں گے اور انشاءاللہ جو ہے نمبر بقیہ سبب کی جو ہے نمبر بڑھائی اور بقیہ سبب کو جو ہے ناگلے لیکچر میں سنیں گے اب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ